ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کسی نے ایک مفتی صاحب سے سوال پوچھا کہ بھئی میرا شوہر جھوڑ بولتا ہے کہا جھوتے مارو انہوں نے جھوتوہ مار دیا پوچھا کیوں مارا تو کہا مفتی صاحب نے کہا جھوتے مارو اب جھوڑ بولا نہیں بولا یہ نہیں بتا تو فتوہ جرنل دیا جاتا ہے باقی اس کے بعد اس کا اپلیکیشن جو ہے وہ تو تصدیق کے بعد ہوتی ہے جس جس بی وی کو جہاں جہاں پتا چلے کہ شوہر جھوڑ بولتا ہے تو جھوتے مارو انہوں نے جنرل فتوہ مارو اے ایر وائی کی پورا آمن ٹرانسمیشن بردہ شدد ہو جائی چلا میں آخری جھوتا آنی آخری جواز اسلام علیکم میرا نام سارا سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ تعریف کرنا چاہوں گی بہت اچھے سیگمنٹس اور علماء کا اتفاق دیکھ کے بہت اچھے لگتا ہے سیکنڈلی میرا قویسچن یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے اپنی سکن پہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں گھریلو ٹوٹکے تو اس میں کھانے پینے کی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو وہ اکثر ہمیں پاؤں پہ بھی لگانی پڑتی ہیں یا ہاتھ موں پہ بھر اس کو دھو لے پتے ہیں تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں ٹوٹکے اپلائے کنے میں کوئی حرز بھی جنگردہ ان کا بزاہر سوال اس بابت ہے کہ چونکہ وہ پیروں پہ فرس کی لگانا ہے تو بہترامی تو تصور نہیں ہوگی کھانے پینے کی چیز ہے چونکہ انہوں نے کہا کہ کبھی پیروں پہ بھی لگانے پڑ جاتی ہے سکن پیروں پر تو شاید میں یہ سمجھا ان کے سوال سے کہیں وہ کھانے پینے کی چیز ہم پیروں پہ لگا رہے ہیں تو بہترامی تو نہیں ہوگی تو نہیں اس کا کوئی تعلق کیونکہ انہوں نے بہترامی کر رہے ہیں اس کھانے کی بلکہ شفاہ حاصل کرنے کی نیت سے اس کو وہاں پر لگایا جا رہا ہے تو اس میں ایسے قسم کوئی حرج نہیں ہو اس میں چنانل جائے جی یہ صحیح ہے نیت سے انہیں چاہیے ڈی ان جان